نمشکار ہیماتشل تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیماتشل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہیماتشل پردیش میں بڑا سنکڑ کھڑا ہو گیا ہے جس کے چلتے لوگوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گی ہے تو کہ یہ خبر رہے گی آپ کے سماک جرور تاجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہیماتشل پردیش کی تاجہ خبروں کو جاننے کے لیے کریپیا چین کو جرور سبسکرائب کریں تو ہیماتشل میں تھنڈ کا ستم برقرار کوفری میں ایک دشملہ 9 ڈگری پہنچا تاپمان بارش کو لے کر جانے پوروانمان ہیماتشل پردیش میں ہارڈ کمپا دینے والی تھنڈ کا کہر شروع ہو گیا ہے آج یعنی 27 جنوری کو شیملا کا تاپمان 10 ڈگری درج کیا گیا وہیں کوفری میں ایک دشملہ 9 تاپمان درج کیا گیا ہیماتشل میں آنے والے دنوں تک اسی طرح کے حالات بننے کے سمبھاب نہ ہے وہیں شیملا موسم بیبھا کے انصار ہیماتشل پردیش کے کئی زیرو میں سمانے تاپمان 10 ڈگری سے نیچے ہی رہا آج صبح سندنگر کا تاپمان 3 ڈشملہ 7 ڈگری درج کیا گیا کانگرہ کا تاپمان 4 ڈشملہ 4 ڈگری درج کیا گیا وہیں کیلان کا تاپمان 7 ڈشملہ 1 ڈگری تاپمان درج کیا گیا وہیں کوفری میں 1 ڈشملہ 9 ڈگری تاپمان درج کیا وہیں شیملا موسم بیبھا کے انصار آنے والے 7 دنوں تک شیملا میں بادش کی کوئی سمبھاب نہ نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ آنشک روپ سے بادل چھائے رہیں گے سندنگر میں بھی حالات اسی پرکار بنے رہیں گے یہاں بھی آنشک روپ سے بادل چھائے رہنے کی سمبھاب نہ ہے دوسری اور ہیمارچل پردیش میں اس میں بھیانکر سوکھے کی سمسیہ سے جوج رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ پردیش میں سوکھے کے حالات شتابدی کے سب سے بڑے سوکھے کے طور پر مانے جا رہے ہیں یہاں جان کر حیرانی ہوگی کہ ہیمارچل پردیش میں پچھلے 110 سالوں میں اس طرح کے حالات گیار میں بار بنے ہیں جب بارش کا نیونتم ستر مائنس 99.7 خرشدی آنکہ گیا ہے ہیمارچل میں اب تک 0.1 خرشدی بھی بارش نہیں ہوگی ہے تو پرمک روپ سے یہ ہے بڑی خور کی ہیمارچل پردیش اس میں بھیانکر سوکھے کی سمسیہ سے جوج رہا ہے تو مانا جا رہا ہے کہ پردیش میں سوکھے کے حالات شتابدی کے سب سے بڑے سوکھے کے طور پر مانے جا رہے ہیں تو یہ ہے بڑی خور تو پردیش کی تاجہ حالوں کو جاننے کے لیے گریپیا چین کو ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیاوات جے ہند جے ہمارچل